اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے دس ایسے منفرد اور زبردست فائدے بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے فیوچر کو بالکل بدل کے رکھ دیں گے آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں بڑے بڑے آپ کے مسئلے یہ چٹکیوں میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یوں ہی حل کر دے گا کسی کو رقم دینی کسی سے لینی بھیجنی اور اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ دس میں زبردست آپ کو اس کے فیچر بتاؤں گا جو کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی بنک کے اندر یہ چیزیں اس طرح اتنے بینیفٹ کے ساتھ نہیں ملیں گی تو دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو آئیں تو آپ اس ویڈیو کو اے ٹو زیڈ پورا دیکھیں تاں کہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے کہ اس اکاؤنٹ کے اتنے زیادہ فائدے کیوں ہیں اور میں آپ کو پرسنلی طور پر اپنا تین سال کا ایکسپیرینس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ساتھ میرا شیئر کروں گا ہر ایک چیز اے ٹو زیڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو آپ نے ویڈیو کو پرابر دیکھنا ہے اور میں پرسنلی طور پر آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں تو اگر ابھی تک آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نہیں اوپن کیا تو آپ بہت زیادہ نقصان میں اپنا آپ نقصان کر رہے ہیں آپ اس اکاؤنٹ کو لازمی اوپن کریں اور اس کے فائدے اٹھائیں تو دوستو میں سب سے پہلے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کے دس فائدے بتاتا ہوں دیکھیں دوستو آج دن تک اگر میرے گھر میں کبھی کسی کا موبائل ٹوپ اپ کرنا ہو یعنی سم کے اندر بیلنس تو میں یہاں سے میں ابھی سعودی عرب کے اندر سی ویڈیو بنا رہا ہوں تو چٹکیوں میں میں اپنے گھر کا کوئی بھی موبائل ریچارج کر سکتا ہوں جلی کا بل دے سکتا ہوں گیس کا بل دے سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے بعد پاکستان میں کسی کو رقم بھیجنی ہو امرجنسی طور پر اگر آپ آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں رقم ہوگی تو فوری طور پر ویڈن ٹو منٹ میں آپ اکاؤنٹ کو اندر ایڈ کر کے پاکستان کے اندر کہیں بھی پیسے بیج سکتے ہیں اور ایک بڑا فائدہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ایزی پیسہ کے اندر جیز کیش کے اندر نیا پے کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل والیٹ ہیں آپ ان کے اندر ویڈن سیکنڈ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ان کے اندر بیلنس یعنی کے اماؤنٹ کو ب ایزی پیسہ کے اندر بہت ٹرانزیکشن کرتا ہوں تو بلکل آپ کو کوئی بھی یعنی کہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کی اماؤنٹ ایزی پیسہ جائز کیش کے اندر جا سکتی ہے اب میں آپ کے ساتھ اس کے دس بینیفٹ دوستو وہ شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے وہ میں سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اس اکاؤنٹ کو اپن کرنے کے بعد اپنی اماؤنٹ کو اندر رکھنے کے بعد کونفیڈنس آ جائے گا کہ آپ کی اماؤنٹ کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ آپ کو اس اکاؤنٹ میں جتنی بھی آپ کی رقم ہوگی نا جب چاہے آپ وہ واپس منگوا سکتے ہیں فار ایکزمپل آپ نے اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دس لاکھ روپے رکھے ہوئے اب آپ جب چاہیں گے نا دنیا کے جس ملک میں آپ اس وے واپس منگوانا چاہیں تو فوراں واپس منگوا سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی بھی رسٹرکشن اس کے اوپر نہیں یہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ پاکستان سے کسی دوسری کنٹری میں پیسے بھیجنے کے لیے جاتا ہے نا تو بینک والے اسے دو سو چکر لگواتے ہیں پھر بھی نہیں بھیجتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کا اتنا بڑا فائدہ ہے آپ فوراں اپنی اماؤنٹ کو واپس ریٹن کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ امرجنسی ہو جاتی ہے تو دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے دوستو کیک اکاؤنٹ اوپن ٹھیک ہو گیا فوراں اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے جب بھی آپ اپنے ڈاکومنٹ اس کے ساتھ سبمیٹ کرتے ہیں نا آپ کے دس پندرہ یا بیس منٹ لگیں گے آپ اپنے ڈاکومنٹ اس میں سبمیٹ کریں گے تو اس کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی ای میل آپ کو آ جاتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جب آپ اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہوتے ہیں نا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو فوراں بینکس کی طرف سے آپ کو کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں دنیا کا کوئی بھی ایسا اکاؤن اکاؤنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اوپن کرو اور اس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ پرشانی ہو اور بینک والے آپ کو کال کریں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا تو بینک والوں نے خود ہمیں کال کر کے بتایا ہے کہ آپ اس فارم میں اس چیز کو اس طرح سبمیٹ کریں تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے دوستو کہ آپ نے یہ بات رکھنی یہ ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ پاکستان کے جتنے بھی بینک کے سب کے اندر ایک ا اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں پاکستان کے چودہ بڑے بینکیں آپ ہر میں ایک ایک کھولنے میزان میں الفلا میں جت میں چاہیے پتھلنے طور پر بینک الفلا کا یوز کرتا ہوں تو آپ ہر ایک اکاؤنٹ کے بینک کے اندر اپنا ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگلا فائدہ اس کا یہ ہے دوستو کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے جب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر لیں گے آپ کو ایٹی ایم کارڈ اور اس کے ساتھ چیک بک بھی دی جائے گی جہاں پر بھی ہوں گے آپ بلکل فری میں کوئی آپ کے ایٹی ایم کے پیسے چیک بک کے پیسے یا ڈیلیوری فیس کے پیسے کچھ بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا بلکل فری پہلے سال کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کو تینوں چاروں چیزیں بلکل فری میں دی جائیں گے ڈیلیوری کے ساتھ ایٹی ایم کارڈ اور چیک بک یہ سارا کچھ آپ کو فلی میں ڈیلیور کیا جائے گا اگلا جو فائدہ ہے نا دو دوستو دنیا کے کسی بھی بینک میں آپ کا اگر اکاؤنٹ ہے تو یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے کہ ریلیشنشپ منیجر جو آپ کے پرابلم آپ کے مسئلے آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب دے گا آپ کال کرتے ہیں تو وہ بندہ آپ کے لیے مختصر ہو جائے گا آپ ویٹس اپ پہ ان سے بات کرتے ہیں ایمیل پہ بات کرتے ہیں تو وہ بندہ صرف اور صرف آپ کے لیے میسر ہو جائے گا آپ کے سارے سوالوں کا آپ کو جواب دے گا کسی بھی ملک میں آپ کو ریلیشنشپ والا یہ منیجر والا سسٹم آپ کو نہیں ملے گا جو فوراں آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب دے تو ویٹس اپ پہ آپ ان سے کنٹیکٹ کریں گے تو ایک بندہ آپ کے لیے بیٹھ جائے گا جب تک آپ اس سے بات کرنا چاہیں وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتا رہے گا اس سے اگلا جو فائدہ ہے نا دوستو وہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو آور سیزیں اور بہت اپنا ٹائم پاکستان سے باہر انہوں نے یعنی گزار دی ہے اب وہ چاہتے ہیں وہ اپنا کہیں گھر لے لیں مناسب ریٹ پر پلوٹ لے لیں کہ انویسمنٹ کر دیں تو ان کے لیے یہ سکیم ہے روشن اپنا گھر جو باقی تمام بینکوں سے زیادہ بیسٹ ریٹ مناسب اور وہ بھی اسلامی شرعہ کے لحاظ سے فراہم کرتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ باہر آور سیز میں گزار دی ہے تو اس سے آگے جو دوستو بینیفیٹ ہے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کا روشن اپنی کار ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب اپنے ملک میں واپس جائیں تو آپ کے گھر میں آپ کے لیے کار بھی کھڑی ہو تو روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ دوستو آپ کو کار کی فیسلیٹیز بھی دیتا ہے اسلامی شرعہ کے لحاظ سے ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس چیز کو دیکھ لینا ہے کہ اسلامی شرعہ لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا یہ جتنے مولوی ہیں ان کے فتووں کے لحاظ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ آپ کو اسلامی شرعہ کے لحاظ سے کار ریلیٹڈ تمام بینیفیٹ یعنی تمام بینکوں سے کم ریٹ پر رکھ کر آپ کو یہ کار فراہم کریں گے اس سے اگلا بینیفیٹ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کا ہے نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ جی دہاں دوستو جس میں آپ کو نقصان ہونے کے کوئی چانس ہے ہی نہیں پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جس میں آپ انویسٹ کر کے اتنا پروفٹ لے سکیں ایک سے لے کر سات اور دو پرسنٹ تک آپ کو منتلی یعنی کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو پروفٹ دیا جاتا ہے تو اس چیز کا بھی اگر آپ چیک کر لیں اگر آپ انویسٹمنٹ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں اس سے آگے والا جو اس میں فیچر ہے وہ ہے دوستو انویسٹمنٹس ٹھیک ہے سٹاک انویسٹمنٹ اس میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ سٹاک میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ سٹاک کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر والا یہ جو فیچر ہے یہ پرسنلی طور پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر دوستو ملٹی کرنسی کے اندر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جی بالکل میں خود پرسنلی طور پر ملٹی کرنسی میں اکاؤنٹ یوز کرتا ہوں آپ ایک اکاؤنٹ کو بھی ملٹی کرنسی میں کر سکتے ہیں وہ اس طرح فار اکزمپل آپ نے اکاؤنٹ اوپن کی ہے بنک الفلا میں ٹھیک ہے پی کے آر میں پاکستانی روپیز میں کی ہے اب آپ اپنے اسی روشن ڈیجیٹل پی کے آر اکاؤنٹ کے اندر ایک نیا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ڈالر میں بھی جس بھی کرنسی میں آپ چاہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنک الفلا میں پی کے آر میں کھلوا لیں میزان بینک میں ڈالر میں کھلوا لیں یو بی ال میں کسی اور کرنسی میں کھلوا لیں تو بالکل آپ اپنی مرضی سے کھلوا سکتے ہیں آپ اگر پاکستان میں جاتے ہیں بینک کے اندر انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے مفتلک کرنسی کے اندر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو آپ ان کے چہرے کوئی تاثرات ہی دیکھ کے کہیں گے کہ میں آیا کیوں ہوں ان سے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے سالے کھول کے ہی نہیں دیتے ہیں ملٹی کرنسی والا اکاؤنٹ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ صرف آپ اوورسیز میں رہ کر ہی اس کو اوپن کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر آپ اس کو ڈیجیٹلی طور پر اوپن نہیں کر سکتے ایک اور جو اس کا فائدہ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ بلکل ویسا ہی اکاؤنٹ ہے جس طرح پاکستان میں باقی اکاؤنٹ ہے انہیں کے اکاؤنٹ کے جیسا اکاؤنٹ ہے لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کس طرح کا اکاؤنٹ ہے ہم کھولیں گے ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے گا ہمارے پیسے فسیں گے ایسا نہیں ہے یہ عمران خان نے اس اکاؤنٹ کو متوارف کروایا جس میں اوورسیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور یہ سٹیٹ بینک کی طرف سے بلکل اپروو ہے آپ اپنی اماؤنٹ اس کے اندر جتنی چاہے رکھ سکتے ہیں جتنے مرضی عرصے کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے یہ اکاؤنٹ بالکل سیکیور ہے میں خود یہ ساری باتیں آپ سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ہیلپ لائن کے اوپر بات کرنے کے بعد آپ سے اوثنٹک انفرمیشن دوستو شیئر کر رہا ہوں بس اس کا ایک تھوڑا سا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر سے اس اکاؤنٹ کے اندر اماؤنٹ کو ریسیو نہیں کر سکتے باقی آپ اس سے ہر طرح کا کام لے سکتے ہیں دوستو بہت زیادہ اس کے بینفٹیں میں پرسنلی طور پر اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہی ہر طرح کی ٹرانزکشن پاکستان کے لیے کرتا ہوں دوستو اگر آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے آپ مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا میں آپ کے اس میسیج کا انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گا اور اگر کسی نے اس ویڈیو کے نیچے کوئی کومنٹ کیا ہو اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کومنٹ کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو اس کے سوال کا جواب دیں ضرور دیں کیونکہ بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ انفرمیشن ایک بندے کے پاس نہیں ہوتی وہ دوسرے بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش ہایا ہوتا ہے تو وہ ان کی ایک کومنٹ کو ریڈ کر کے انفرمیشن ان کو یعنی کہ جواب دے کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ایک نیکی والا کام ہے تو جب بھی کسی کا کومنٹ کریں اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہو تو نیچے ضرور اس کو ریپلائے کیا کریں مزید آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دوستو اللہ حافظ